بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں کہ ایسا خون جو زخم یا چھوٹ لگنے کے بعد جسم سے نہ رکھتا ہو یعنی چھوٹے بچے ہیں گر گئے انہیں چھوٹ لگئے جہاں سے چھوٹ لگئے وہاں سے بلڈ آنا شروع ہو گئے یعنی بلیڈنگ ہونا شروع ہو گئی ہے اور وہ بلیڈنگ نہیں رکھ رہی کپڑا رکھنے کے بعد بھی دبانے کے بعد بھی کافی دیر کے بعد دوبارہ سے وہاں سے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بیٹنس آف وینز ہو گئی ہے اور کلوٹنگ کو بلڈ جو ہے وہ ویک ہو گیا ہے جو بلڈ کلوٹنگ میں نہیں آ رہا اور وینز اس جگہ کو دوبارہ سے ہیل یا صحیح نہیں کر رہی ہے جس کی وجہ سے خون بہتا چلا جا رہے ہیں اسی طریقے سے بڑے افراد کے اندر چھوٹ لگنے کے بعد یا چھوٹی یا چاکو سے کٹ لگنے کے بعد خون بہنا شروع ہو جائے اور اس کا ماں سے دیر تک بند نہ ہونا جو ایک ایسی علامت ہے جو اس دوائی سے فوری طور پر حل کی جا سکتی ہے یہاں پہ جو میں آپ کو دوائی بتاؤں گا وہ ہیماملس ہے جو ہمیپیدی کی بیس میڈیسن ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل میں تمام در ڈیزیز کی ہمیپیدی میڈیسن بتا دی جاتی ہیں اور اس چینل کو اپنے فرینڈز اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہیماملس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اس کو آپ نے پانچ کترے ایک گھونٹ پانی میں ڈال کے صبح تو پھر شام آپ نے استعمال کرنا ہے ایک گھونٹ ابلے پانی میں ڈال کر اور دس دن تک آپ نے ہیماملس کے پانچ کترے استعمال کرنا ہے پھر پانچ دن کا گیپ دے کے دوبارہ سے دس دن تک استعمال کرنا ہے اس طرح گیپ دے دے کے آپ اس میڈیسن کو اس وقت تک استعمال کریں انشاءاللہ اس کے بعد جب کٹ یا چوٹ لگے گی بچے کو یا بڑے کو یا کسی بھی مرد اور خاتون کو تو وہ بلڈ جو ہے اس جگہ سے فورا ہی بند ہو جائے گا اور بینٹس کی کمزوری ختم ہو جائے گی بلڈ پلوٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور بلڈ اپنی جگہ پر منجمد یعنی کہ جمع ہو کر رک جائے گا تو ایسا مرد جس میں خون بہتا ہو آپ نے ہیماملس کا استعمال کرنا ہے 200 پاور پوٹنسی کے اندر تینکیو ویری مچ پر ووچنگ دس دوری